دیکھو مارا اگر زندگی میں کبھی تمہیں لگے نا کہ تمہاری زندگی میں بہت زیادہ تینشنز ہیں پریشانی ہیں تمہیں ہی دنیا کی فکر ہے ساری چیزیں تو ہمیشہ یاد ہتنا تم سے ایک قدم آگے نا ایک شخص ہوتا ہے جس کی تینشنز جو ہیں وہ تم سے کئی زیادہ کئی زیادہ فکر اور کئی زیادہ وہ ڈپریشن میں انزائیٹی میں اپنی زندگی گتارتی ہے اور وہ شخص ہے تمہاری ماں کیسے میں ثابت کرتا ہوں تو بھئی ایوریش پاکستانی ماں کی کیا زندگی ہے اسپیشلی کراچی میں جو ماں رہتی ہیں نا ان کی کیا زندگی ہے اگر میں بات کروں کہ کراچی کیا اللہ سب سے عطب رہے ہیں تو بھئی وہ بیچاری اٹھتی ہے صبح فجر میں اور فجر میں اس کی پہلی تینشن سٹارٹ ہوتی ہے جب وہ دعا مانگتی ہے اپنے اللہ سے کہ یا اللہ آج کا دن میرے بچے کا بہت اچھا گزارنا ہو جو بھی کام کر رہا ہے اس میں اس کا دل لگانا اس کو کامیابی عطا کرنا اس کے بعد مان لو کہ تمہارا آ افیشل تینشن جو ہے وہ دیفنیٹلی آفیس کام روزگار سے لیٹیٹ ہی ہوتی ہیں زیادہ مرد ہوگی تو وہ سٹارٹ ہوتی ہے دس بہے لیکن تمہاری ماں کی دوسری تینشن سٹارٹ ہوتی ہے آٹھ بجے جب وہ چولہ جلانے جاتی ہے اور وہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ یا اللہ گیس آ رہی ہو تاکہ میرا بچہ کچھ کھا پی کے چلے جائے گا اس کا دماغ کام نہیں کرے گا کام بھی صحیح نہیں کر پائے گا بہت سے ڈانٹ پڑے گی یہ وہ فلانا فلانا تو یہ ہو سٹارٹ ہوتی ہے جب تم گھر سے نکلتے ہو نو بجے سالہ نو بجے جب بھی تو وہ کیا دعا کرتی ہے اللہ سے یا اللہ میرے بچے کو جو ہے وہ صحیح سلامت بھیج دینا کیونکہ بہت ہی ایک سیٹ ریالیٹی ہے ہمارے شہر کی اور ہم سب جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو لٹریلی یہی لگتا ہے کہ ہم جنت کو چھوڑ کے دوزخ میں جا رہے ہیں تو میری ماں سب کی ماں ایک ہی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو بچہ میری دوزخ میں جا رہا ہے نا مجبوری میں تو اس کو ص دوہر میں وہ ایک دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرا بچہ جو بھی دل لگا کے کام کر رہا اس میں اس کا اور دل لگا اس کو کامیابی دے ساری چیزیں کرے تو یہ ہو گئی اس کی چوتھی ٹینشن پانچوی ٹینشن سٹارٹ ہوتی ہے جب پانچ ساڑے پانچ چھے بجے تم اس کو میسیج کرتے ہو ہم بھی میں گھر کے لئے نکل لاؤں دم کر دیں یا پڑھ کے بھوک دیں جو بھی ہوتا ہے کلچر میں ہماری نا تو اس کی یہاں پہ سٹارٹ ہوئی پانچوی ٹینشن کہ یا اللہ میرا بچہ وہ صحیح سلامت گھر واپس آ جائے جنت میں واپس آ جائے دوزخ میں سارا دن اس نے گزارا ہے اور وہ واپس آ جائے ٹھیک ہے نا اس کے بعد جب تم گھر میں آتے ہو تمہارا چہرہ اترابہ ہوتا ہے تمہارے انزائٹی یہ وہ سب تمہاری پرسنیلیٹی پر دیکھ رہا ہوتے تو یہاں سے اس کی چھٹی ٹینشن سٹارٹ ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کیا نہیں یہ وہ فلانے دمکانہ تو بھائی جتنی بھی ٹینشن زیادہ تمہاری جب ب بھی لگے تم کے یار بہت ٹینشن میں ہو پریشان ہو تو یاد رکھنا تم سے ایک قدم آگے ایک شخص ہے جو تم سے کئی زیادہ پریشان ہے تو بھائی جتنی بھی پریشانیاں آئے نا مردوں سے میں ساری گزارش کروں گا ان کو رکھو سائیڈ میں ان کو رکھو بھال میں ڈالو بلکہ اپنی ماں کے سامنے اپنی فیملی کے سامنے نا کبھی بھی آکے یہ مت کہنا کہ یار مجھے بہت ٹینشن ہے یا یہ شو مت کرنا کیوں کیوں کیونکہ اس کی جو چھے ساتھ ٹینشن آٹ نو ٹینشن دن کی ہے نا وہ اگلے دن 20% 50% 80% بڑھتی رہیں گی تو لہٰذا اگر تم اس سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہو نا تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا ٹین کرو کہ تم اپنی ٹینشن کو ظاہر نہ ہونے تو دنیا کے کسی بھی شخص کے سامنے صرف اللہ سے مانگو کیوں کیونکہ تمہاری ماں ہی ہے جو اللہ سے دعا مانگے تمہاری ان ٹینشن کو دور کرتی اور تمہیں پتہ بھی نہیں شکتا اور اگر تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ بھی تم غلط سوچ رہو یاد رکھنا آج سپاس میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوگی جو کہ تمہاری ماں ہے اور تمہیں شاید پتہ نہیں ہے تو لہٰذا اس کے پاس جاؤ اس کو گلے لگاؤ اور بہت ساری دعائیں لو کیونکہ یاد رکھنا بھائی مرد کو جو رسک ملتا ہے نا وہ عورت کے نصیب سے ہی ملتا ہے وہ عورت چاہے ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو بی بی ہو یا کوئی بھی ہو اس بات کو یاد رکھنا شکریہ